اپنی زبان جماعت آٹھ سبق نمبر دو ایک مزیدار کہانی سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں بیابان جنگل آدم نہ آدم کی ذات جہاں کسی انسان یا جاندار کا نام و نشان نہ ہو سلاہ مشورہ رائے قلعہ درخت کی وہ کوپل جو کلی کی طرح پوٹتی ہے دگلہ روٹی رویدار لبادہ سردی کا ایک لباد سبحان اللہ پاک ذات ہے اللہ کی شکر گزاری کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے مہاوٹ جاڑے کی بارش ملیدہ نمک گڑیا شکر اور روٹی کو خوب ملا کر تیار کی جانے والی اگزہ کنٹھا پھولوں کا ہار موٹے موٹے موٹیوں کی مالا خص ایک قسم کی گھاس کڑونجی گھڑے رکھنے کا اسٹینڈ جو بالمامول لکڑی کا ہوتا ہے نحال ہونا محاورہ بہت خوش ہونا سرشار ہونا آفت کی پڑیا بہت زیادہ تیز چالا لاج رکھنا محاورہ شرم رکھنا عزت و عبرو کا خیال لکھنا ملہار گانا محاورہ برسات کے موسم کا گیت نظر کرنا پیش کرنا بھید دینا تصفیہ فیصلہ فالچ ایک ایسی مماری جس سے جسم کا کوئی حصہ بے حص ہو جاتا ہے آگ لگنا بہت زیادہ غصہ ہونا لقوہ ایک ایسی مماری جس سے موں تھیڑا ہو جاتا ہے آگ بگولہ ہونا محاورہ بہت زیادہ غصہ ہونا کلیجہ دہلنا محاورہ بہت زیادہ خوف کھانا تو جہاں پہ جو سبق کا خلاصہ ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اس سے کہانی پوری سمجھوا جائے گی تو سبق کے خلاصے کے لئے میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے زوم کر لیتا ہوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے جاڑا گرمی اور برسات کی آپس میں اس بات پر جھگڑا ہوا گرمی کہتی کہ میں اچھی جاڑا کہتا میں اچھا اور برسات کہتی میں اچھی جھگڑا خاتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ چل کر کسی سے پوچھ لے کون اچھا ہے اسی وقت انہیں راستے میں ایک بڑھیا ملی سب سے پہلے بڑھیا نے جاڑے سے پوچھا بڑھیا سے جاڑے نے پوچھا بڑی بی تم کو جاڑا ہے کیسا لگتا ہے بڑی بی نے کہا بیٹا جاڑا تو اتنی خوبیاں ہے کہ بیان نہیں کی جاتا جاڑے میں برسات ہوتی ہے انگیٹھیا جلتی ہیں لوگ لہاف میں دپک کر بیٹھ جاتے ہیں چائے پیتے ہیں اور گرم میوے کھاتے ہیں حازمہ بھی تیز ہو جاتا ہے ادھر کھایا ادھر حضم ہوئے میاں جاڑے اپنی تعریف سن کر بڑے خوش ہوئے اور بڑی بی کو ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی بطور انام دے دی اس کے بعد گرمی نے بڑھیا سے پوچھا بڑی بی گرمی کیسی ہے بڑی بی نے کہا گرمی میں سخت گرمی پڑھنے کے باوجود بہت مزہ آتا ہے پنکے چلتے ہیں کلفیاں کھاتے ہیں چھڑکا ہوتا ہے نہا دو کر سفید کپڑے پہن کر خص کے اتر سے روح کو معتر کرتے ہیں اور چھت پر پلنگ بچھا کر گرمی کا لطف لیتے ہیں گرمی بھی اپنی تعریف سن کر بڑی بی کو ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی دی آخر میں برسات کی باری آئی برسات نے پوچھا بڑی بی برسات کیسی ہوتی ہے بڑی بی نے کہا برسات میں کالی گھٹائے آتی ہیں بارش ہوتی ہے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے باغوں میں جھولے پڑ جاتے ہیں ملہار گائے جاتے ہیں برسات اپنی تعریف سن کر خوشی سے پھولی نہیں سمائی اور اس نے بھی ایک ہزار اشرفیوں بڑیا کو دے دی تین ہزار اب اس کے آگے جو بہت امپورٹنٹ ہے تین ہزار اشرفیہ پا کر بڑی بی کی زندگی چہل پہل دیکھ کر ان کی پڑوسن ان کا راز پوچھا راز جاننے کے بعد پڑوسن گھر والوں سے جھگڑا کر جنگل میں جا بیٹی اتفاق سے تینوں موسم پھر اس ہی ایک دوسرے سے ملے اور بڑے بولے کہ بڑیا بہت ہوشیار تھی مفت میں تین ہزار اشرفیہ لے گئی اور فیصلہ کچھ نہ ہوا تینوں کو بہت غصہ آیا آگے راستے میں پھر ایک بڑیا ملی جاڑے نے بڑی بی سے پوچھا تمہیں جاڑا کیسا لگتا ہے بڑیا نے جاڑے کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا جاڑے میں تو کسی کو پالج کسی کو لخوا کسی کو زخام ہو جاتا ہے ہر جگہ تھنڈ برف معلوم ہوتی ہے جاڑے نے بڑیا کی جلی گٹی باتیں سن کر اپنی داری کو ہوا دی تو بڑیا کو لخوا ہو گیا اس کے بعد گرمی نے بڑیا سے اس بارے میں پوچھا کہ میں کیسے لگتی ہوں بڑیا نے کہا گرمی میں تو بہت پسینہ آتا ہے کپڑوں سے بدبو آتی ہے کھانا حضب نہیں ہوتا لوگ لو کا شکار ہو جاتے ہیں کہیں آجا بھی نہیں سکتے بچے اور بڑے ترہ ترہ کی بیماریوں اپتلا ہو جاتے ہیں گرمی نے ناراض ہو کر بڑیا کو جو پھوک ماری تو بڑیا کو لو لگ گئی اس کے بعد برسات نے بڑیا سے سوال کیا کہ میں کیسے لگتی ہوں بڑیا نے کہا برسات میں تو بادل گرشتے ہیں بجلی چمکتی ہے بارش ہوتی ہر طرف کیچڑ بدبو گندگی کا ڈھیر نہ دن کو چین نہ رات کو آرام ہر طرف مچھر پیدا ہوتے ہیں جس سے ترہ ترہ کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے برسات کو بڑیا کی باتوں پر غصہ ہوا اس نے غصے ماہ کر بڑیا کو لنگڑا کر دیا اور موپر تھک کے آگے روانہ ہو گئی تو یہ ایک وہ ہے کہ لالج بھی کری اس نے اور اس کی برائی کر دی پوزیٹیو اور نیگٹیو سوچ کا اثر اب اس کی جو ہے تشریح بارت جہاں پہ یہ دے رکھی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فامو تفہیمی سوال جواب بھی ہے یہاں پہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلے پیچ پہ سوال ہے کہ پہل ہے سوال کے بعد بڑی بی کے گھر میں چہل پہل دیکھ کر پڑوسن نے کیا گیا بڑی بی کے گھر میں چہل پہل دیکھ کر پڑوسن گھر والوں سے لڑھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی جاڑے نے بڑیا کے بارے میں کیا کہا جاڑے نے بڑیا کے بارے میں کیا کہا جاڑے نے کہا کہ بڑیا بہت ہوشیار تھی اس نے فیصلہ نہیں کیا ہم تینوں میں سے کون اچھا ہے سب کی تعریف کر کے تین ہزار شرفیہ لے گئے بڑھیا تھر تھر کیوں کاپنے لگی بڑھیا جاڑے کے پاس آ جانے سے تھر تھر کاپنے لگی تصفیہ فیصلہ چہل پہل رونا آفت کی بڑھیا بہت زیادہ تیز چالا اب بھائی اس کے سوال جواب ہیں سوال جواب دیکھ سکتے ہیں جاڑے گرمی اور برسات میں آپس میں جھگڑا کیوں ہوا کیوں کہ جاڑا گرمی برسات آپس میں جھگڑے اس لئے ہوا تھا کہ جاڑا کیا تھا میں اچھا گرمی کہتی میں اچھے اور برسات کہتی میں تھی اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چل کر کسی سے پوچھیں کہ ہم میں سے کون اچھا ہے تیسرا ہے کہ جاڑے کی کن خوبیوں کی بڑی بھی نے بیان کیا ہے جاڑے کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ جاڑے میں برسات ہوتی ہے لوگ انگیٹیاں جلا کر ہاتھ تاپتے ہیں چائے گرم پیتے ہیں گرم چنے اور ترہ ترہ کے میوے کھاتے ہیں جہاں تک جاڑے میں حضم بھی تیزی سے ہو جاتا ہے گرمی کے بارے میں بڑی بی نے کیا خیال تھا گرمی کے بارے میں خیال تھا بہت اچھا ہوتا ہے بڑی بی کا کہنا ہے گرمی موسم بہت مزیدار ہوتا ہے پنکھیں جلتے ہیں فصل کے پھل کھانے کو ملتے ہیں نہا دھو کر گرمی کے بارے میں یہی خیال تھا پنکھیں چلتے ہیں فصل کے پھل کھانے کو ملتے ہیں نہا دھو کر سفید اجلے کپڑے بہن کر خس کے اطر سے روک و ماتتر کرتے ہیں گر میں چھڑکا ہوتا ہے کھوڑے انجوں پر رکھے ہوئے مٹکوں کا تھنڈا سوندھا پانی پر پینا پانی بہت مزہ دیتا ہے مصنف نے برسات کا حلیہ ہوتا ہے کیا حلیہ ہوتا ہے مصنف نے بتایا ہے کہ حلیہ بتایا ہے کہ سالوہ نمکین چہرہ شمکدار روشن آکے بھورے بال ان میں سے پانی کی باری باری گوندے اس طرح ٹپک رہی ان سے موتی ہاتھوں سے دھانی چڑیا بڑی بی کو نظر میں تالیہ کیوں ملی بڑی بی نے سردی گرمی برسات کی دل کھوڑکا تھا اس لئے تینوں نے خوش ہو کر تھیلیا ان کو نظرانے میں تھیلیا پیشی بڑی بی کے گھر میں چہر پیل سے پڑوسن کو کیا حاصل ہوا بڑی بی کی چہر پیل کا راج جان لیں اس نے گھر میں لڑ جگل کا جنگل میں جا بیٹھی ہاتھ ہوا ہے بدزبان بڑی بڑی جاڑے کے ساتھ کس طرح پیش آئی مصنف نے جاڑے کی برائی کر دی اس طرح پیش آئی اور اسے غصہ آگیا اس کے بعد یہ نوہ سوال ہے برسات کو کن باتوں ا元 نے сказал کاف کو بڑیا نے پسند نہ پسند کیا بижلی کا کرکنا کی چڑھگندگی ان سب آوازوں کو بڑیا نے برسات کے ساتھ ہے で Stlass کیا جیسی کرنی بھیسی کرنی خالی جگہ کو لفظ سے بھریے لفظ سے بھرنا ہے نیچے لکھ ہوئے لفظوں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہ لفظیں ان کا جملہ یہ رہا صلح آپ کے لئے صلح میرے لئے کارگرد صاحبی دی اور دوسرا یہ نیچے لکھ ہوئے واحد اور جمعہ کو الگ الگ کر کے لکھئے تعریف تعریف ہے اور واحد ہے یہ اشرفی گھٹا محاوٹ جمعہ بچے علفیاں اور چونین محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں یہاں پہ یہ دے رکھیں محاوریں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ عملی کام ہے ہندوستانی موسم جاڑا گرمی اور برسات کی خوبیہ بیان کیجئے جواب یہ رہا ہے جاڑے کی خوبیہ اور گرمی کی خوبیہ یہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور برسات کی خوبیہ یہ رہی ہے ملیدے کو کس موسم میں بنایا جاتا ہے اپنی والدہ سے بنوا کر کھائیے ملیدے باجرے کا بنتا ہے یہ جاڑے کے موسم میں بنایا جاتا ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت اچھا سبق تھا ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور بتائیے کہ آپ کو کس کلاس کی ویڈیوز چاہیے شکریہ